اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچار ملک کے حالات ویسے ہی ہیں کل دو بڑی تقاریر ہوئیں ایک اسلامباد میں یوم تاسیس پر چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر آدم پاکستان عمران خان نے تقریر کی اور دوسری تقریر کراچے میں ہوئی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی وزیر آدم نے بھی وہی باتیں کی جو ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہی باتیں کی جو ہم کئی سالوں سے ان کے موں سے سن رہے ہیں وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ بھول جائیں ہم اینارو دیں گے مسلم لیگ نون کہتی ہے بتائیں تو صحیح اینارو کون مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو عدالتوں سے بری ہو کے آئے ہیں خدا سے ولی زرداری یہ کہا کرتے ہیں اور گیارہ گیارہ سال ہم جیل میں رہے ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن عمران خان نے یہ تسلیم کیا بطور وزیر آدم کے ہاں مہنگائی سے عوام پریشان ہیں بلاول بھٹو درداری نے کہا کہ وزیر آدم تو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کی معاشی پالیسی فیل ہو گئی اور اسی لئے حسد عمر کو وزارت خدانہ کے کلمدان سے ہٹایا گیا مسلم لیگ نون اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کی قیادت بھی ان کیسے سے نکل آئے پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اس کی قیادت فیک اکاؤنٹس کیسے سے نکل آئے وہ لیگل بیٹلز لڑ رہے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے آج کے یہ ہمارے موضوعات ہیں ہم ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈنگ رہنماؤں سے بات چیت کریں گے کیونکہ پارلیمان کے سامنے میں کھڑا ہوں اور پارلیمان کے لیے ہی وہ یہاں اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں بلکہ لیٹس پرسپیکٹیو ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے ملک کی تعدہ ترین سیاسی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں پارلیمان کے سامنے ہم موجود ہیں کیونکہ آج کل قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور یہی وہ فورم ہے جہاں پر ملک کے مسائل کے حل تلاش کیے جاتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب آپ یہاں چلیں وقت دے دیتے ہیں ہمارے لیے یہ بھی اچھا ہے آپ کے ہمارے پاس آئیں گے ہم بھرپور طریقے سے آپ کا استقبال کریں گے وزیر آدم عمران خان صاف ستری گفتگو کرتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں انہوں نے کل اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر کہا کہ ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام کی پریشانی سے ہم آگاہ ہیں کیسے دیکھتی ہے آپ کی پارٹی دیکھیں یہ کہنا ایک تو صاف ستری آپ نے کہا کہ برائیم نیسٹر بڑی صاف ستری بات کرتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں یہ بات بھی نہیں کرتے ہیں یو ٹرن کے وہ بادشاہ ہیں اور ہمیشہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا اس سے کیا سیدھی بات ہوگی یو ٹرن کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یو ٹرن مصبت ہے مصبت ہے یہی بات ہے نا کہ ان کے جو ساری فلسفی ہے انہوں نے چینج کر دی ہے پلیٹیکل فلسفی یا جنرلی کے جی یو ٹرن بڑا مصبت ہے اور لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رفلیکٹ کرتی ہے اکاسی ذہن کی لیکن انہوں نے کل بات کی کہ ہاں ہمیں حساس ہے یہ حساس وہ دیو ون سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے حساس ہے لیکن حساس رفلیکٹ نہیں ہو رہا ان کی پلیسی سے ان کے فیصلوں سے اور آج تک جتنا بھی انہوں نے فیصلے کی ہیں وہ لوگوں کی زندگی میں عام آدمی کی زندگی میں مشکلات لائے ہیں تکلیفیں بڑی ہیں آج لوگوں کا جینا جو ہے مشکل ہوا ہوا ہے دو وقت کی روٹی لوگوں کو نصیب نہیں اور جو پاورٹی لائن سے نیچے جو تعداد تھی پہلے اس وہ ڈبل ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہہ دیں کہ مجھے بڑا ساس ہے میری نیت ٹھیک ہے نیت تو میرے حالے شاید بائیس کروڑ عوام کی ٹھیک ہو ملک کے لیے اور کام کرنے کے لیے لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ رفلیکٹ نہیں ہوتی اور دن بدن پاکستان کی اکانومی وہ کیسے رفلیکٹ ہو اکانومی کیسے اوپر ہو وہ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کوئی ہزار بار کہہ چکے ہوں گے کہ چھہ ہزار ڈالر کرزہ تھا پہلے ان کے آنے سے دوہ دار آٹھ سے پہلے اور انہوں نے تیس ہزار ڈالر پہنچا دیا ہم تو ریپیمنٹ میں فسے ہوئے ہیں امام امام پہ کیسے خرچ کریں گے شاوکر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیس کروڑ عوام کو شعور نہیں ہے پتا نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ جب سپیس یا والیوم اکانومی کا ایک اتنا سا ہوگا تو وہاں چھے ارب ڈالر کرزہ میٹر کرے گا اب سپیس اتنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اکانومی کا والیوم بڑھایا کہ یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پہلے ریوینو کیا ہوتا تھا پانچ سو بلین ہوتا تھا پھر نو سو بلین ہوتا پھر جب پیپلز پارٹی نے چھوڑا ہے تو انیس سو ارب ریوینو تھا ہم نے چار زار پہ چھوڑا ہے چار زار پلس پہ چھوڑا ہے ڈبل کی ہے ڈبل مور دن ڈبل کی ہے اور آج یہ چھتیس سنتی سو شارڈ فال آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے تین سو وہ لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں جو ورڈ کی ارگنیزیشن ہے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب والیوم اتنا ہوگا ایکانومی کا تو نیچرلی وہاں پہ ڈیٹ بھی بڑھے گا ڈیٹ بڑھنے سے کوئی کیامل نہیں آ جاتی لیکن اس کی ریشو اگر ایکانومی کے ساتھ اس کی سپیس کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو میں سمیتا ہوں یہ کوئی نہیں ابھی انہوں نے انہوں میں نومی نومی جو میرا حال اضافہ کی ہے وہ سات آٹھ ارب بلین سات آٹھ ارب کا کر دیا ڈالرز کا یہ ان کو کون پوچھے گا تو میں سمیتا ہوں یہ اس سے باہر نکلیں پلیٹیکل منیمنٹ اور ایکانومک منیمنٹ ان کے باس کی بات نہیں گورنر صاحب کے سامنے ہے پلیٹیکل منیجمنٹ کی وہ بات کرتے ہیں لیکن پھر وزیر آدم کو کہنا پڑتا ہے کہ جو مرضی کر لیں آپ کو این آر او نہیں ملے گا نہیں این آر او کون مانگ رہا ہے مجھے یہ سمینا رہی کہ بار بار کال بھی کہا نا اتنے بڑے جلسے میں اپنے یوم تاثیس پہ کہا آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن یہی بات ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں کسی این آر او کسی نے مانگا ہے کسی نے بات کی ہے اور پھر اس کے بس میں بات کوئی ہے آپ مجھے بتائیں جو فیصلے ہو رہے ہیں ابھی جو کیابنٹ میں ری شفلنگ ہوئی ہے یا نئی اپائنمنٹس ہوئی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں تو کوئی تو وزیر آدم کی کابی نہ ہوتی ہے رانہ صاحب آپ آئین کے آرٹیکل نوے اکانوے بیانوے ترانوے یہ سارے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹس آلویز دی کیابنٹ آف دا پرائیم منیسٹر یہ بالکل پرائیم منیسٹر کیابنٹ وہ اس کی کیابنٹ میں تھے ہیں فارملی یہی آپ کیسے ہیں کانسیچوشنلی لیکن یہ کیابنٹ کسی اور جگہ سے بنتی ہے اور سارے فیصلے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اس دنیا نکلنا چاہیے اور حقیقت کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں جو ملک کے لیے بہتری ہو اکانومی بہتری ہو گورننس بہتر آئے ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی ایگو ہے وہ کہتے ہیں جی بزدار بڑا زبردست وزیراہل ہے اب آپ بتائیں جس پرائیم منیسٹر کا یہ حال ہے کہ ایک فیصلے پر اٹکا ہوا ہے اور وہ جو پنجاب کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پنجاب کے حوالے سے وہ بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پٹی آئی کہتی ہے کہ پنجاب کو چراغاز سمجھ کر کھانے والے اب بدحضمی کا شکار ہو کر اہل و آیال کے ساتھ کسی مولج کی تلاش میں ہیں میرا خیال ہے میں نے ایگزیکٹ سینٹنس بول دیا آپ کے سامنے نہیں میں نے بھی دیکھا لیکن مجھے بڑا افسوس ہے سوائی الفاظی یہ سائے لفظوں پر یہ نصار کر رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے پنجاب میں کتنا کام ہوئے ہیں آپ ملتان کو دیکھیں آپ فیصل آباد کو دیکھیں روری ریڈی کو دیکھیں لاہور کو دیکھیں پنڈی کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی وہاں پہ ترقی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو سہولتے ہیں اگر آج پنجاب اس طرح نہ ہوتا تو وہاں قیامت ٹوٹی ہوئی ہوتی لوگوں کے زندگیوں میں اللہ کے فضل سے جو پیرس سے بھی باہر سے بھی یورپ سے ہی لوگ آتے ہیں جب لاہور لینڈ کرتے ہیں تو ان کو ایک اچھا فیس پاکستان کا ملتا ہے اس لیے کہنا لوگوں کو نہیں پتا کس طرح بہتر ہوئے ہے پنجاب جی کس طرح ڈویلمنٹ ہوئی ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی بلسفائی ہو رہی ہے اب سیاسی سیاسی کونوٹیشنز میں مجھے تو ظاہر ہے آپ سے گائیڈنس چاہیے آپ جیسے پولیٹیشن سے اس کا مطلب کیا ہے بلسفائی میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں جب پی ٹی آئی میں بلسفائی ہوگی بلکہ اپرائیم نیس سے بلسفائی خود کر رہا ہے کل میں نے پڑا تھا ٹی وی پہ کہ پانچ چھے چیرے دخواہ رہے تھے جو بنیادی رکنیہ نظریاتی لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ کل ان کے جو تحسیسی پروگرام تھا ان کا اس میں وہ نہیں گئے جس میں شہریار افریدی تھے فواد صاحب تھے اور کوئی ایک دو مجھے اب ان کے نام نہیں اسد عمر تھا تو کہنے کا مقصد ہے بلسفائی تو اپنی پارٹی میں وہ کر رہے ہیں ادھر توجہ انہوں نے دی ہویا اور وہ کرتے رہیں گے اللہ کے فضل سے یہ پی ٹی آئی کا جو ایک فیز تھا وہ ایستہ ایستہ ختم ہو رہے ہیں آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں دائرہ آپ بھی پنجاب سے ہیں بلدیاتی ادارے ختم ہوئے باقیدہ قانون سادھی ہوئی جو بھی مرضی تنقید کی جائے لیکن جو کہ الیکٹڈ اسیمبلی ہے جہاں لوگوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں اس عمل کو اس پاسنگ آف دا لاؤ کو جو قانون سادھی اس کو بھی آپ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نہیں دیکھیں اس میں کوئی شاکر نہیں کہ پروینشل اسیمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایکٹ آف پروینشل اسیمبلی وہ یہ لا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو کہتے ہیں یہ انڈیموکریٹک ہے کیونکہ یہ جو بلدیاتی ادار الیکشن ہوئے تھے آپ کو یاد ہے کتنی ہم پر تنقید ہوتی تھی وہ ایک سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ شرائط میں رکھی تھی کہ یہ اپنی مدد پوری کریں گے اور اندہ الیکشن جو ہیں وہ تسلسل سے ہوں گے اب انہوں نے وہی کام کے یہ کیونکہ پی ایم ایل این کا ہے اور ان کا اس پہ اثر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیموکریٹک ان کا طریقہ کار ہے ان کو اگر آپ چاہتے تھے کہ دیکھیں جو مشرف کے تھے جو نازم وغیرہ آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں دوزار پانچ کے الیکشن جو تھے وہ دوزار آٹھ میں جب ہماری گومنٹ آئی تھا ہم نے اس کو کنٹینیو کرایا انہوں نے اپنی مدد پوری کی جو مشرف کا تھا لیکن یہ جو تو میں اس پہ یہ پرائیس آپ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ہاں کوئی کہتے تھے کہ شاید بیس میں یہ ختم ہو جائیں گے یہ کوئی لمبی بات نہیں تھی لیکن میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کبھی نہیں کرائیں گے کیونکہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ یہ جو بھی الیکشن کرائیں بری طرح ہاریں گے یہ ایک سال کا کہہ رہے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ جب تک ان کی حکومت ہے مہینہ دو مہینے چار مہینے یا جتنی بھی ہے پانچ سال ان کو پانچ سال کا منڈیٹ ہے رانہ صاحب ہمارے آئین کے مطابق پانچ سال حکومت چلتی ہے پانچ سال کے لیے انتخاب ہوتے ہیں جی رانہ صاحب نہیں بلکل ہوتے ہیں لیکن یہ خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن چلیں اللہ کرے یہ کچھ ڈیلیور کریں اور یہ پورا کرے ٹائم ہم تو چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ یہ انشاءاللہ ان کے جو نیتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ یہ بیروکریسی چلائے اور بیروکریسی کمیشنر ڈی سی یہ چلائیں گے آپ دیکھیں گے یہ تو چار دن کی بات آپ دیکھیں گے جس طرح یہ سلسلہ چلے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیموکریٹی ان کا رویہ یہ ہے اور چاہے وہ فیڈل لیول پہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نیچے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ہے اتنا ایمپورٹنٹ ایکٹ جو بلدیاد کا ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی آپ پوزیشن کے ساتھ بیٹھتے اس میں کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو کنسینسز کرتے یہ بہت بڑا ایک آپ کو پتا ہے یہ بلدیاد کا ایک سسٹم ہے تو ایک ہفتہ لیٹ کر لیتے پندہ دن ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کنسینسز پہنچ کے اگر کرتے تو بہتر ہوتا لیکن جن بلدیادی اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایمان بنے تھے آپ کی حکومت کے الیکشن کے دوران ماف کیجئے گا ان کی بھی کارکردگی کوئی بہت زیادہ شائننگ نہیں رہی مطلعا کسی بھی ڈسٹرک میں کسی بھی میٹرو پولیٹن کارپوریشن میں بہت اچھا کام بہت بڑا کام کو منیومنٹل کام وہ بھی تو نظر نہیں آیا نہیں آپ کی بات یہ درست ہے میں مانتا ہوں کہ بلدیاد کے الیکشن کو اس طرح باختیار نہیں بنایا گیا تھا جس طرح ان کو ہونا چاہیے لیکن یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ شروع میں ایک سالی صرف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی جب وہ چلیں ہیں تو ان کے جو وہ اس وقت تھے حالات کچھ وہ سیٹ ہو رہے تھے تو ان کی گورنمنٹ آگی آتے ہوئے انہوں نے ہنڈر پرسیٹ ان کا جو فانڈ سے فریز کر دیئے بند کر دیئے اور چاہے وہ یونین کانسل تھی میوسپل کمیٹی تھی یا زلہ کانسل تھی یا میٹرو پولیٹن تو اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے کہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ نے ان کو بہت سکوز کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ادارے ہمیشہ ایک ایمپرویمنٹ کی گنجاش ہوتی ہے ایک سسٹم تھا اس کو یہ ایمپروی کر لیتے اور اندال ایکشن میں اس میں ڈال دیتے آپ انہوں نے زلہ کانسل ختم کر دیا مجھے بتائیں کوئی دنیا میں ایسا سسٹم ہے جس میں ایک ڈسٹک جو ایک انٹیٹی ہے اصل جو ہے بنیادی ایک زلہ ہوتا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے افسر شاہی پہ اور وہاں پہ کوئی الیکٹڈ بارڈی نہیں آپ نے تسہیلوں میں یونین کانسل میں اور میوسیفر کمیٹیوں میں یہ کار دیا یہ کبھی ہوا ہے اور ادھر جو چلایا انہوں نے کہ جی ہم نے بڑی طریقے سے چلایا کیپی کے میں تو اس کو بھی انہوں نے خود ہی سکراب کیا ہے کہ وہ نیچے اس طرح ہی لے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رویے غیر جمہوری غیر سکر لیکن کیپی کے کی آپ نے بات کی جب انہوں نے لوکل باڈیز بنائیں تیس پرسنٹ بجٹ انہوں نے گروس روٹ لیول پہ خرچ کیا جو ہمیں پنجاب میں نہیں کام از کام اتنی الوکیشن نظر آئی نہیں یہ آپ ان کی کہانیاں مت سنیں آپ جا کے دیکھیں گروانڈ پہ ہے کیا وہاں پہ کس طرح کے معاملہ چلے ہیں کس طرح کے ان کے مسئلے ہیں اور کس طرح ایکزیکیوٹ ہوئی ہیں ساری چیزیں بی آر ٹی بھی آپ کے سامنے نہیں ہے نا اس کی وہ جو ایک ارب درخت لگ رہے تھے پانچ ارب ہو گیا چائنہ جا کے تو یہ تو ایک کسی اور دنیا میں یہ شخص لوگ رہ رہے ہیں پی ٹی آئی حالے مجھے تو یہ آنسلی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں بجٹ آ رہا ہے بجٹ ظاہر ہے آپ جو بھی کہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے میں کہوں کہ مہنگائی روزانہ بڑھتی ہے اب سالانہ بجٹ تو ایک مذاق سا لگتا ہے لیکن پھر بھی الوکیشنز ہونی ہے پھر بھی ہم نے ریپیمنٹ کے لیے ڈیفینس کے لیے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے پیسے رکھنے ہیں پیسے تو ہیں نہیں آپ ایک سینئر پالیٹیشن ہیں میں جب سے جنرلس بناؤں میں آپ کو ماشاءاللہ ایوان میں دیکھ رہا ہوں یہ بجٹ ہوگا کیا ہمارے ساتھ کرے گا کیا بجٹ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں اگر نیئت ہو کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو بلکل گنجائش ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بہتر بجٹ لانے ہیں تو آپ نے دو بجٹ تو یہ لا چکے جو منی بجٹ تھے آپ کے سامنے ہیں جس طرح اس کو سینکٹیٹی تو اپنی جگہ بجٹ کی ختم ہوگیا جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کوئی مزاق بان کے رہا گیا جب مرضی بجٹ لے آئے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ایک بڑی بجٹ کا ایک پورے سال کا تخبینہ ہوتا تھا یہ دو نہیں تیسرا بجٹ یہ تیسرا بجٹ ابھی لا رہے ہیں یہ چوتھا لائیں گے آپ لائے تھے ہاں وہ ہم لائے تھے یہ تیسرا لائے تھے یہ ویسا ہم نے تو ایک سال کا دیا تھا ان کو چاہیے تھا وہ چلاتے انہوں نے آتے ہوئے جس طرح اس کے پرخشے اڑا رہے ہیں انہوں نے دو مینی بجٹ دی ہیں اس کے بھی خد و خال آپ کو پتا ہے تو یہ جو بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کریں گے جس طرح ان کی حرکتیں ہیں کہ کسی جگہ بھی ریلیف نہیں دیں گے لوگوں کو اور یہ پانچ سو آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کر رہے ہیں کہ پانچ سو کے ٹیکس اور لگائیں گے پہلے شارڈ فال ہے پہلے دیکھیں ہم نے انکریز بھی کیا تھا ہم نے ریونیو بڑھایا ہم نے ساری پیمنٹس بھی واپس ہو رہی تھی لوگ بھی مشکلات ان کی لوگوں کی بھی نہیں تھی لوگوں کی آسانیوں میں ہم بہتری لائے تھے لیکن پراجہ صاحب یہ کام کر رہا ہے ان کو نہیں آتا ابھی دیکھیں حفیظ شیخ صاحب یہ لائے ہیں حفیظ شیخ صاحب تو پہلے بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں اور اس پہ اتنی کریٹسزم ہوا جنرل مشرف کے زمانے میں بھی رہے ہیں شوقت عزیز کے ساتھ اور یہی تھے جو جس کی بات کرتے ہیں جی آج میں پڑھ رہا تھا کہ جی کی پرسنٹ میں گائی تھی پہلے نو میں پیپلز پارٹی کے اور ان کی ہماری پتہ نہیں وہ کیا گھنتے ہیں لیکن نو تھی یا چار تھی یا کتنی اور ہماری تو چھے ساتھ ہے تو ابھی مجھے بتائیں کہ کون سی چیز انہوں کو انڈیکیٹر جو بہتر ہے جو آٹھ میں انہوں میں انہوں نے بہتر کیا کوئی امپرومنٹ کی ہو کسی جگہ میں کوئی انہوں نے ریوینیو اور رانہ صاحب چیخیں اتنا بڑا انڈیکیٹر ہے کمال کر رہے ہیں آپ خود ہی ان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ جی عوام کی چیخیں نکلیں گی آپ کو انڈیکیٹر نہیں نظر آتا وہ مجھے بتائیں کوئی الیکٹیٹ ڈیموکریٹک شخص جو آتے ہی عوام کے ووٹ سے ہیں وہ کہہ ساکتا ہے کہ عوام کورل آئیں گے اور چیخیں نکالیں گے یہ تو ایک عجیب مخلوق ہے پتہ نہیں کس کورا آئی ہوئی ہے مجھے تو ان کی سمجھیں جائے پی ٹی ایلے ہیں کیا اور یہ کس طرح طرف جا رہے ہیں اور یہ ان کا انڈ کیا ہونے ہیں بہت شکریہ ناظرین رانہ تنویر حسین صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ملکی سیاسی صورتحال پر جو ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طرح کے حالات ہیں اس پر اپنی پارٹی کا پرسپیکٹیف دے رہے تھے ناظرین ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خصوصاً گزشتہ روز وزیر آدم پاکستان عمران خان نے اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے یوم تاسیس پر ایک بھرپور سیاسی تقریر کی اس کے بعد بلاول بھٹو ذرداری چیئرمن پیپلز پارٹی نے کراچی میں ایک بھرپور تقریر کی ملکی سیاسی مندرنامہ کیا ابر رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر آدم پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنوہ راجہ پروید اشرف صاحب بہت شکریہ راج صاحب آپ ہمیں وقت دیتے ہیں سب سے پہلے تو ایک کانٹروورسی بنی تھی وزیر آدم پاکستان عمران خان نے ٹرائبل ایریا میں کھڑے ہو کے کہا تھا بلاول بھٹو سائبہ تو کل انہوں نے تحصیح کی انہوں نے کہا غلطی ہو جاتی ہے وزیر آدم کے منصب رکھنے والے ایک شخص اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور کریکشن کریں تو یہ تو پازیٹیولی دیکھا جانا چاہیے بہت اچھی بات ہے اگر ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وزیر آدم کے منصب کے ساتھ اس طرح کے فکریں جو ہیں وہ نہیں جاتے اور مجھے خوشی ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گیا ہے سیون ہو گیا ہے تو چلیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے وزیر آدم پاکستان کل تقریر کر رہے تھے اور پہلے بھی وہ بڑی بار یہ کہہ چکے ہیں پولٹیکل اپوزیشن جب دباؤ ڈالتی ہے مثلا آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی انہوں نے کہا خدا نہ خانستہ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ مولانا فضل الرحمن کی تحریک کو جوائن کریں گے تو آصف زرداری صاحب نے کہا جی ہاں عمران خان کل کہہ رہے تھے اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ کہ جتنا مرضی زور لگا دیں جتنی مرضی مخالفت کر دیں آپ کو این آر او نہیں ملے گا دیکھیں بات سنیں کہ پارلیمانی نظام میں حکومت کا ایک رول ہوتا ہے اسی طرح اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے اپوزیشن اپنا رول کرتی ہے ادا کرتی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے یہ تو کل کی بات ہے جب عمران خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اپوزیشن میں اور وہ حکومت کو سخت وقت دینے کے لیے ٹاف ٹائم دینے کے لیے برپور طریقے سے اپنی کوششیں کرتے تھے تو آج اگر اپوزیشن کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ حق بجانب ہے اس لیے کہ آج ملکی حالات کچھ اس قسم کے ہیں جس میں عوام جو ہیں وہ ایک بہت مشکلات کا دوچار ہیں کوئی مانے یا نہ مانے مطلب ہے مہنگائی جو ہے وہ اسمان کو چھو رہی ہے پیسے کی جو ہے وہ ویلیو تقریباً ختم ہو چکی ہے ڈالر جو ہے وہ اسمانوں پر پہنچ چکا ہے اور اس کا احساس کوئی کہے یا نہ کہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کا کاروبار ختم ہو چکا ہے ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اور ایک بددلی کی یقین ہے اور ایک کل مجھے ایک صاحب ملے بڑے مذہبی آدمی تھے تو کہنے لگے بے برکتی بڑی کچھ نظر نہیں آرہا کہ کیا کریں پہلے جو گھر جو ہے ایک عام گریب آدمی کا گھم شاید دس پندرہ ہزار سے چل جاتا تھا لور میڈل کلاس کا گھر کو پچیس سٹھائیس ہزار سے چل جاتا تھا آج وہ جو پندرہ ہزار والا اس کو تیس پینتیس چاہیے اور جو پچیس تیس والا اس کو ساٹھ ستر چاہیے جو ساٹھ ستر یا لاکھ روپے میں گھر چلاتا تھا اس کو آپ تین لاکھ چاہیے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی اور اوپر سے یہ ہے کہ حکومت کے رویے بڑے عجیب و غریب ہیں ان کی زبان جو ہے اس میں پارلیمانی نظام کی جھلک نظر نہیں آتی ہے وہ پارلیمنٹری لینگویج نہیں ہوتی ہے بلکہ گالی فصاد میں چاہتا ہوں کہ اگر واقعین کے لیے گالیاں دینا ہی بہت امپورٹنٹ بات یہ سمجھتے ہیں تو پھر پارلیمان میں تو پارلیمنٹری سسٹم ہی کوئی رہنے دیں یہاں پریکٹسز وہ کریں اور گالی کارنر کہیں بنا لیں اسلام آباد میں بنا لیں یا یہاں وہاں جا کر ایک دوسرے کو گالیاں دے لیا کریں یہاں اربور پہ خرچ کرنے کا اور پوری قوم کا وقت ضائع کرنے کا کیا مطلب آپ مہنگائی کی بات کر رہے تھے یہ بات بالکل درست ہے کہ کاسٹ آف لیمنگ یعنی زندگی کا پیہ آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے کل بلاول بھٹو درداری صاحب نے کراچی میں تقریر کی پی ٹی آئی کا رد عمل آیا کہ بلاول بھٹو اور اس کی پارٹی نے اس ملک کے خزانے میں چھوڑا ہی کیا ہے کہ غریبوں پہ خرچ کیا جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم آئے تھے مارشل اللہ کے بعد یا فوجی حکمرانی کے بعد جب جنرل ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ نو سال رہے تھے وہ گئے اس وقت کیا حالت تھی اس وقت کیا پوزیشن تھی کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ اس وقت مالا کنڈ سے اور سواد سے جھنڈا اتر چکا تھا افواج پاکستان کو پوری قوم پیچھے پوری قوم کو کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد ایک بڑا زبردست پلان کر کے پچیس لاکھ جو ڈسپلیس لوگ تھے ان کو واپس گھروں میں عزت سے پہنچایا گیا اس وقت ملک میں آٹا نہیں تھا پچیس لاکھ ٹن گندم جو تھی وہ آپ یکرین اور دوسرے ملکوں سے ملکاتے تھے آپ نے اپنے کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوئے اچھی پالیسی کی اور یہ پریزیڈنٹ زرداری کی پالیسی تھی پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی کہ ایک سال میں آپ خود کفیل ہو گئے اور آپ جہاں امپورٹ کرتے تھے وہاں ایکسپورٹ کرنے لگے کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ملازمین کی ترخواں میں ایک سو پچیس فیصہ اضافہ کیا کیا آپ کو نہیں پتا کہ پینشنوں میں آپ نے سو فیصہ اضافہ کیا کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے گورنمنٹ کے جتنے ادارے تھے ان میں جو ورکر تھے ان کو حصہ دار بنایا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت بھی ملکی کردوں میں پانچ چھ گناہ اضافے کا باعث بنی نہیں نہیں انہوں نے کتنا کرزہ لیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ آپ چیک کریں یہ تو بات ہے نا ہوا میں بات نہیں کرنے چاہیے جب ہم گئے جب میں وزارت عظمہ سے اترا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 2.5 بلین ڈالر تھا صرف 8.5 ایر اپ ڈالر اور یہ جب آئے تو 18 بلین ڈالر تھا آج ذرا پوچھیں کہاں ہے ڈیڑھ سے پونے 2 بلین ڈالر ہر مہینے وہ ایڈ ہو رہا ہے 8 مہینے میں انہوں نے کتنا اس میں شامل کر دیا اور آج وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں ہیں یہ تو ہوا میں باتیں کرتے ہیں الزامات کرتے ہیں شور کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں پچھلی حکومتوں کو گالیاں دے کر کتنا 8 مہینے آپ نے نکال لیے چلو 2-3 مہینے اور نکال لیں گے پھر تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ کی اپنی پرفارمس کیا ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے جو سبز باغ دکھائے تھے آپ نے تو ہمیں کہا تھا کتنی یہاں ہر چیز کی فراوانی ہوگی کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں ملازمتیں کریں گے آپ نے کہا تھا کہ دوسرے ملک میں لے کر رہیں گے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی اعتراض اٹھایا انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری سندھ کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں اب سندھ کارڈ نہیں چلے گا میں راج صاحب اسپیشلی آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پنجاب سے ہیں آپ ملک کے سابق وزیراعظم رہے ہیں آپ ابھی بھی آپ کے لوگوں نے پنجاب سے ہی آپ کو الیکٹ کر کے یہاں بھیجے اسمبلی میں یہ واقعی کوئی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بڑی دیکھیں یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس طرح کے فکریں چوست کرنا کے سندھ کارڈ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں یقین رکھتی ہے کیا وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے کیا یہ وہ پارٹی نہیں ہے یہ اب ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی سندھ میں آب لگی ہوئی تھی تو پاکستان کھپے کا نہرہ کس نے لگا ہے تو یہ تو اصف میں ان باتوں پر یہ سیاسی شعبدہ بازی کہہ لیں یا سیاسی آپ فکرہ بازی کہہ لیں یہ اپنی جگہ پر لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں یقین رکھتی ہے وفاقی جماعت ہے سارے صوبوں میں ہم موجود ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں الیکشن سے نہ روکا جائے اگر ہمارے راستے میں دیواریں کھڑی نہ ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی تمام پورے پاکستان میں سویپ کر سکتی یہ جو تحریک کی بات ہو رہی ہے عاصف زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم تحریک کا حصہ بنیں گے آپ ون آف دی سینئر موسٹ لیڈرز ہیں پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی ہے مشاورت کل بھی بلاول بھٹو درداری کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر اتجاج ہوگا کس طرح کا اتجاج پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہمارا اتجاج بھی جمہوری ہوگا اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اتجاج پر یقین رکھا ہے اور یہ بھی تاریخ ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے تو پھر کوئی ٹھائر نہیں سکتا بہت شکریہ راجہ پروید اشرف صاحب سابق وزیر آدم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رینما اپنی پارٹی کا پرسپیکٹیو موجودہ حالات کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ناظرین ناظرین ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خصوصاً کل اسلام آباد میں وزیر آدم عمران خان نے اپنی پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ایک بھرپور سیاسی تاریخ بیان کی اپنی پارٹی کی اور بھرپور سیاسی تقریر بھی کی انہوں نے اپنی جدوجہد کے مختلف پہلو بھی بتائے اور اسپیشلی آج کل جو ان کی حکومت کو چیلنجز ہیں اپوزیشن کا جو رویہ ہے اور جو ملکی اوورال مجبوئی صورتحال ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے ہمیں احساس ہے بلاول بھٹو درداری نے پھر کراچی میں تقریر کی آج کا پروگرام چونکہ ہم انہی موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماء اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرخ حبیب صاحب بہت بڑا الیکشن انہوں نے جیتا تھا آئی ویش کہ یہ مستقبل میں ایک لیڈنگ رول ہماری پالیٹیکس میں کردار ادا کریں میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ نوجوان ہیں پڑے لکھے ہیں بہت شکریہ فرخ حبیب صاحب گدشتہ رات بلاول بھٹو درداری نے کراچی میں بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ رمضان کے بعد ایوان سے باہر یعنی ملک میں سڑکوں پہ چوراؤں میں گلیوں میں اور ایوان کے اندر یعنی قومی اسیمبلی اور سینٹ میں ہم تحریک چلائیں گے پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو کا غیر جمہوری رویہ ہے اور یقیناً آپ اگر ایک چیز کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ غیر جمہوری کوپتوں کے خلاف جو ہیں بلڑتے رہے ہیں اور پارلیمان کی مضبوطی کی بات کرتے رہے ہیں تو اب ایسا کیا اقدم ہو چکا ہے کہ یہ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اور اس قسم کی زو مانی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم لات مار کے حکومت کو گرا دیں گے تو یقیناً یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے بوٹوں سے آئی ہے کسی کی آشیر بات سے نہیں آئی تو یہ حکومت پانچ سال اپنے پورے کرے گی اصل جو مسئلہ ہے وہ اعتصاب کا ہے اصل مسئلہ جو ہے جالی اکاؤنٹس پکڑے جانے کا ہے منی لانڈرنگ کا ہے آنور مجید کا ہے عاصف علی زرداری فریال تالپور کو جو کیسز کا سامنا ہے وہ اصل مسئلہ ہے اور وہ کیسز بھی جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگے ہیں کراچی میں نہیں ہیں جہاں پر جا کر یہ مضاحمت کریں تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا رکھا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لیکن آپ لوگ کو بھی سمجھتے ہیں اگر یہی وجہ ہو وہ سارے کیسز عدالتوں میں اعتصاب عدالت میں ہے ہائی کورٹ میں ہے اس میں آپ لوگ تو کوئی کردار عدار نہیں کر سکتے ورنہ تو اگر کوٹس کو انفلوینس کریں گے تو وہ ایک بہت بڑا ملک میں اسکینڈل بنے گا اگر آپ کا آرگیومنٹ مان لیا جائے کہ فیک اکاؤنٹس ہیں دوسری چیزیں ہیں اس میں آپ کی حکومت کا تو کردار ہی نہیں ہے تو پھر کس لیے آپ اس چیز کو لنک کرتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کو ہم بھول جائیں کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ این آر او نہیں ہوا این آر او سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بینیفیشری نہیں تھی جب یہ چیزیں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ اس چیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کس مو سے عوام کی بات کرتی عوام کی تکالیفوں کا ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ آج سندھ کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں آج جو ہے وہ سندھ کے اندر سٹنٹڈ گروت ہے آج وہاں پر لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے لا قانون یا سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے آپ نے دیکھا کہ ایک ارب بیس کروڑ روپے کی گندم کی جو بوریاں ہیں وہ غائب ہو گئی ان کے اندر سے مٹی نکل رہی ہے اور بلاول جو ہے وہ بجائے اپنی حکومت کو درست کرنے کے لیے مراد علی شاہ کے خلاف مارچ کرے نا مفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیوں مارچ کرتے ہیں یقیناً اگر ان کو مارچ کرنے کا شوق ہے تو ان کے انہی روئیوں کی وجہ سے انہی عمام دشمن پالیسیز کی وجہ سے ان کی جماعت سکڑ گئی ہے اور اب جو ہے وہ ان کی زمانتیں ضبط ہوتی ہیں تو یہ کہاں احتجاج کریں گے یہ بتائیں تو سنگی عمام دشمن آپ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو درداری ایکزیکٹلی یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آٹھ مہینے عمام کے ضائع کر دیئے ہو رہی ہے تو وہ تو ایکزیکٹلی آپ کی حکومت پہ نون لیگ بھی یہی کہتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کل انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہماری عوام دوست پالیسی ہیں ان کی عوام دوست پالیسی ہیں کیا تھی منی لانڈرنگ ان کی عوام دوست پالیسی تھی لوٹ مار ان کی عوام دوست پالیسی تھی ان کی پالیسی تھی گن پوائنٹ پہ شگر ملنے چھیننا جالی اکاؤنٹس بنانا آیان علیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا ایسی عوام دوست پالیسیوں سے ہماری حکومت کو اللہ تعالی محفوظ رکھے ہمیں ایسی عوام دوست پالیسی ہیں نہیں چاہیئے یہ عوام دوست پالیسی ہیں بلاول زرداری کو مبارک ہوں لیکن یہ بھی آن ریکارڈ ہے اور بلاول نے بھی کل کہا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی معاشی پالیسی کی ناکامی کو تسلیم کیا اس لئے آسد عمر کو نکالا اور بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کھلاری کی وہ کہاں پر افادیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی معیشت مضبوطی کی طرف گامزن ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی واقعہ ہوئی ہے یقیناً اب جو ہے وہ وزیراعظم کا فاکس یہ ہے کہ عام عوام کو ریلیف دیا جائے بیاسی عرب روپے کا پیکج جو ہے غربت مٹاؤ کا لے کر آ رہے ہیں دو سو عرب روپے انہوں نے رکھا ہے نوجوانوں کے لیے جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں اس بجٹ کی منظوری کے بعد ایمپلیمنٹ ہوں گی جس سے آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد کے اندر عوام کو ریلیف ملے گا ایک عام تاثر ہے جس کا برملہ اظہار اپوزیشن کرتی ہے کل بھی بلاول بھٹو درداری کر رہے تھے رانہ سناولہ بھی یہ بات کر رہے تھے اور بھی اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی یہ حکومت کی پالیسیز فیلئر ہیں یہ حکومت کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا آٹھ مہینے تو انہیں نے اپوزیشن کے خلاف الزامات لگا کر ان کے خلاف تقاریر کارکا ان کے خلاف جلسے کر کے گزار دیئے اپوزیشن پر تنقید کرنے سے ملک آگے نہیں بڑھا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیحات بڑی واضح ہیں پرائیم میریسٹر نے ہاؤزنگ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے پرائیم میریسٹر نے آج محمد ڈیم کی بنیاد رکھ دی ہے بی سرف ڈالر سعودی انویسمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے جہاں تک رہی بات ان کے اوپر تنقید کے حوالے سے تو یہ ملک کا بیڑا گھر کر کے گئے ہیں بارہ سو ارب کا سرکولیڈیٹ انرجی میں چھوڑ کے گئے ایک سو ستاون کا گیس کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ جو آج مہنگائی ہے یہ مہنگائی بھی ان کی حکومت کے آفٹر شاکس ہیں اور جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی چالیس سالہ دورہ حکومت ہے چالیس سالہ دورہ حکومت کو یہ آٹھ مہینے کے ساتھ نکامی کے سرٹیفیکیٹ بانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چالیس سال عوام کو مایوسیوں کے سوائے کچھ نہیں دیا اب بھی یہ مایوسی پھیڑا رہے ہیں لیکن یہ خود مایوس ہوں یوم تحسیس تھا آپ کی پارٹی کا آپ کی پارٹی کو پہلی بار حکومت ملی تقریباً سال ہونے والا ہے دو بجٹ دیئے اب تیسرا بجٹ بھی آ رہا ہے یوم تحسیس پہ نواز شریف کی کرپشن شباز شریف کی کرپشن فیملی کی کرپشن آصف زرداری کی کرپشن بلاول تو خیر آیا نہیں کبھی اقتدار میں اس کی پارٹی کے حوالے سے یہ باتیں کرنے کی بجائے اگر وزیر آزم کل یہ اپوزیشن کا تاثر ہے وزیر آزم کل کھڑے ہو کر اپنی حکومت کے کارناہ میں گنوا دیتے کہ ہم نے یہ کیا عوام کے لیے ہم نے مفلوق الحال لوگوں کے لیے یہ کیا پسے ہوئے طبقات کے لیے یہ کیا وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا دیکھیں یقیناً پرائیم منسٹر نے اپنے دس نقاطی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے امپلیمنٹ بھی شروع کر دیا جس طرح انہوں نے بتایا کہ سات سو ملین لوگوں کو چائنہ نے غربہ سے نکالا ہے ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ پاورٹی الیویشن پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کو انہوں نے احساس کا نام دیا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاؤزنگ کے پروجیکٹ کے حوالے سے لیگل اور کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر آج جو ہے اسمبلی کے اندر ہم بل لے کر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے میریٹ اکراسی کی انصاف کی مدینہ کے ریاست کے حوالے سے کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر پرائیم منسٹر نے واضح روڈ میپ دیا ہے جس کے اوپر وہ عمل درامت کر رہے ہیں اس کے انشاءاللہ اثرات آپ آئندہ پانچ سالہ دور حکومت کے اندر دیکھیں گے امام کی حالت ازار کے اندر بھی بہتری آئے گی اور لوگوں کو ریفارمز بھی نظر آئیں گی بجٹ اب آ رہا ہے یعنی اسی مہینے میں میں پریزنٹ ہو جائے گا عصد عمر صاحب کی وہ بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ اور چیخیں نکلیں گی اس بجٹ میں کتنی چیخیں نکلیں گی امام کے دیکھیں اس بجٹ میں صرف جو ہے وہ اپوزیشن کی چیخیں نکلیں گی امام کی چیخیں نہیں نکلیں گی اور جس سٹیٹمنٹ کا اب حوالہ عصد عمر کی دیتے ہیں ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ مس ریپورٹنگ ہوئی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی حکومت ہے عوام انہیں لے کر آئی ہے آٹھ ماہ ہو گئے کرپشن کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا یہاں پر وزیر آدم اس کو بنایا جاتا تھا جس کے اوپر سب سے زیادہ کرپشن کے چارجز ہوتے تھے منسٹرز ان کو بنایا جاتا تھا جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے تھے اب میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے اور انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا ہماری تمام تر کوششیں پاکستان کی عوام کے لیے ہیں اب پیراڈائم شفٹ ہے بلوں سے اورین ٹرینوں سے میٹرو سے جو ہے وہ رجحان ہٹ کے ہیومن ڈیویلمنٹ کے اوپر فوکس کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی دیں گے جس سے ان کی حالت ازار میں بہتری آئے گی اور لوگوں کو نوکریاں بھی ملے گی آپ ایک پی ٹی آئی کے بڑے پرجوش سرگنم رکن ہیں آپ ورکر زیادہ ہیں پارلمنٹیرین کم ہیں آپ کو عدوں کی تلاش نہیں ہے لیکن آپ نے کہا وزراء وہ وہ آتے تھے جن پر چارجز ہوتے تھے کرپشن کرتے تھے ابھی تو وزراء ماشاءاللہ آپ لوگوں نے باروں کی ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ پرانی حکومتوں میں رہے ہیں آپ کے پاس آگے کیا فرق پڑے گا یہ کمبینیشن ایک ہوتا ہے اتنی بڑی جب آپ دھماعت ہوتے ہیں اتنی بڑی آپ کی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ نیب آتے ہیں دوسری پارٹیوں کو خیر بات کہہ کے لیکن جو فرق ہے وہ وزیر آدم عمران خان کی قیادت ہے اور یہ سب کو پتا ہے ان کے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کرپشن کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کرتا اور حالیہ ری شفل بھی پرائم منسٹر نے کی ہے کارکردگی کی بنیاز پر بھی کی ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی ایسا واملہ آئے گا تو اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کریں گے بہت شکریہ ناظرین فرق حبیب صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنمار اکنے قومی اسیمبلی فیصلہ باد سے جیت کے آئے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اپنی پارٹی کا پرسپیکٹیو انہوں نے بیان کیا اور وعدہ طور پر بتایا کہ وزیراعظم عمران خان اب اس روڈ میپ کی طرف چل پڑے ہیں جس میں گھروں کا ذکر ہے جس میں احساس پروگرام کا ذکر ہے جس میں غریب طبقات کے لیے ایک سپورٹ حکومت پیش کرے گی پانچ سال کا منڈیٹ وہ بتا رہے ہیں پانچ سال کے بعد پھر عوام پوچھے گی عوام دیکھے گی پھر عوام بھی اپنا فیصلہ سنائے گی یہی پارلیمانی نظام ہوتا ہے ایک حکومت آئے وہ اپنی پالیسی چلائے ججمنٹ فائنل عوام کی ہونی چاہیے کہ عوام کیا کہتے ہیں اپنے میزبان شوکت پراچکو پروریم اسلامباد ویوز سے اجازت دیجئے خدا حافظ